بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرکانہ علی عبدی لی یکونا للعالمین نزیرا تمام حمد و سنہ اس اللہ کے لیے جس نے فرکان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو شہر رمضان اللذی انزلا فیہی القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا رحمتوں برکتوں عظمتوں رفتوں اور نعمتوں سے بھرے اس عظیم ترین ماہ مبارک کا آغاز ہونے کو ہے جو اپنے دامنے بے کرام بخشیشوں کا خزینہ لیے ہوئے ہے جب ہر نیکی کا عجر ستر گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اشادہ باری طالعہ ہے تم میرے گھر کو آباد کرو میں تمہارے گھروں کو آباد کروں گا میرے پیارے دوستو مسجد خانہ خدا ہے یوں تو ہر مسجد ہی ذکر و صلاحات کا مرکز ہے مگر فی زمانہ مسجد تقوی ذکر و فکر کا بہترین مظہر ہے مسجد کی تعمیر کی ابتدا سے ذکر و فکر کا جو سلسلہ جاری ہوا اس میں روز افزان اضافہ ہو رہا ہے یہاں ہر لمحہ عبادت اور ریاضت ذکر و فکر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں غربہ و مساکین میں لنگر اور راشن کی تقسیم سے لے کر یتیموں بیواؤں کی یہ کفالت اور بچیوں کی شادی تک انتظامات کیے جاتے ہیں اس عظیم ماہ مبارک میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کی لوٹ سیل آفر ہے تمام امت محمدیہ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور نفسہ نفسی بیچینی استراب و مایوسی کی اس دور میں نہ صرف اپنے دامن خیر سے بھریں بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی خیر کثیر کی راہیں ہمپار کریں میرے بیارے دوستو نماز پنجگانہ تراویز ذکر و فکر کے علاوہ سلسلہ سروری کے روحانی پیشوا اور روح روان مزید تقوی کے بانی حضرت سخی سلطان باوجانی سرکار اللہ والے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر بھی پیش کریں گے مرد و زن کے تقاف اور سہر و احتار کا وسیع ترین انتظام بھی کیا گیا ہے تو آئیں اور خیر کے اس کار عظیم میں سروری جماعت کا حصہ بنیں موسیقی